ایک اہم خبر آپ کو بتا دوں بھارت کے خلاف سائیبر سازش رچ رہا ہے چین سائیبر جاسوسوں کے ذریعہ چین کی سینہ کے سازش چلی قوم کمپنی سرکاری ایجنسیوں پر نشانہ امریکی ریپورٹ میں چین کے جاسوسی آپریشنز کے ثبوت پی ایل اے کے سپیشل یونٹ سے جڑا ہے چین کا ابھیان اب یہ دیکھئے ایک طرف ادھر تیاریاں اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں سائیبر گھسپیٹ مہاتوپورن انسٹالیشنز کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرنا اور اس طرح کی گھسپیٹ کر کے سائیبر اٹیک کر کے کئی جگہوں پر جہاں سسٹم کولپس کر کے پنگو بنایا جا سکتا ہے وہاں پنگو بنانا جہاں جانکاریاں اکتریت کی جا سکتی ہیں وہاں جانکاریاں اکٹھا کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑنا سنجے کلکرنی صاحب یہ کباز آئے گا پوری دنیا پر کورونا جیسی لانت تھوپنے کے باد سب کرنے کے باد ابھی بھی اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر کے جا سکتا ہے چھوٹ سکتا ہے سوچ ہے دینیش اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چین سوچتا ہے سنجوں کے ریچار پر کہ سپریم آرٹ آف وارٹ اس کو سبڈیو دی اینیمی بداؤٹ افائی مقصد وہ ہے اب اس کو معلوم ہے کہ بھارت جیسے دیش کے اوپر یودھ کرنا ملکل ناممکن کے پر ہے وہ کرنا بہت مشکلہ جیت نہیں سکتا ہے اور چین کو اپنے ریپوٹیشن کی بڑی فکر رہتی ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا اور ہارگ ہے جیسے انہوں نے دیکھنا ہے کہ دوکلم میں بھی ان کو پیچھے جانا پڑا اور جس طریقے سے جس طریقے سے وہ آئے پنگانگ سو میں ہوت پر میں گوگرہ میں گلوان میں ادھر بھی ان کو تھوڑا پیچھے جانا پڑا اور جس طریقے سے کاروائی ہو رہی ہے جو جو وکلی چاہیے جو اندوستان کو وہ پریشر بنا سکتا تھا وہ نہیں بنا پایا اب وہ کچھ نہیں چھوڑے گا ہم لوگوں نے یہ سوچنا کہ باتشیت کر کے ان کے ساتھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہمیں اب اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا اپنے آپ کو ستک رہنا پڑے گا اور ہر بات میں ٹکر دینے کی قابلی ایک ٹکٹی پڑے گی لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں سر کیونکہ آپ لوگوں نے تو اتنا تضربہ ہے آپ کے پاس اور آپ نے ریال ٹائم دیکھا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو بات کر رہے ہیں ہم اس میں کیا آدرش ہے اور کیا یہ ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں راج کادیان صاحب سے آپ نے بھی راج کادیان صاحب کی ہماری طاقت تو ہے کئی باتوں میں ہم کو اپنے آپ کو اور بہت ایمپروو کرنا پڑے گا ریالیزم میں اگر ہم بات کریں تو ہم ابھی کہاں ہیں کیونکہ وہ جس تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو بڑھا رہا ہے کیا ہم اس پیٹ کو میچ کرتے ہوئے اس کو اوور ٹیک کر سکتے اگر ہم آز کل جو چین جوٹا ہوا ہے جس میں سپیس وارپیر ہے سائبر وارپیر ہے مگنیٹیو وارپیر ہے تو الگوریتم کا استعمال کرے گا وہ چین ہم سے آگے ہم تو ابھی ابھی بھی چینہ نے باورڈر کے آخری پوائنٹ تک 5G کا سائبر آپٹکس پہلے انسل کرتے ہیں تو اس ماملے میں اگر ہم تو نہ کریں تو ہم کافی پیچھے اور آج کل وہ کرے گا بھی وہی وہ گراؤنڈ کی موٹویڈ نہیں بھارت کا مقابلہ کرے گا نہ کر سکتا ہے لیکن وہ ہمارے سسٹم کو بلائنڈ کرے گا وہ ان کو ڈیسیبل کرے گا اور پھر ڈیسٹویں کرے گا اگر ہمارے کمانڈرز کی کمیونیکیشن کو اس تک نہیں پہنچے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی کنفیجن رہی تو اس حساب سے ہم کو اس طرف زمین پر نہیں ہوگا دوسرا آپ نے ہلمٹ ٹاپ کی دیکھیں کسی بھی نرینے کو لینے کے بعد میں جب ہم پیچھے موٹ کے دیکھتے ہیں تو گلتیاں نظر آتی ہے ملٹری مائنڈ کے پطور میں بھی سوچتا ہوں کہ ہمیں ٹیکٹیکل جو ہم کو ایڈوانٹیس تھا اس پہاڑی کلاش رینج کا وہ نہیں دینا چاہیے تھا لیکن اس وقت گراؤنڈ ڈالا کیا تھی امید تھی کہ چائنا اس کو مان جائے گا سپسیمر میں دونوں فورن میسٹر کی بات کیوں ہو گئی تھی کہ ہم پورا ڈسنگیج کریں گے اب وہ اس نے نہیں کیا بہت اچھرا گوپنے والی بات ہے یہ بہت مہتوپونڈ بات آپ کہہ رہے ہیں راج کادیان صاحب ریال ٹائم ڈیسیجن میکنگ کرنی پڑتی ہے اس سمیہ کی تاتکالی پرستیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ریٹروسپیکٹیو جب آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری نکتا چینی کی جا سکتی ہے یہ بہت مہتوپونڈ بات آپ نے کہی فکر آپ کی سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پر